اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری بچیوں میں آج آپ کے سامنے میں مجموع اردو میں سبق ممبر سترہ کاف گاف اس کا نام ہے کاف گاف یہ لے کر ایک مطبق پھر سے ہارے گئے بچیوں آج آپ کو سبق ممبر سترہ میں دکان کرنا ہے وہ آپ کو لسائی دینا ہے لیکن کس طرح سے کرنا ہے یہ میں آپ کو سمجھے ہوگا ہوں تو آج میں سمجھتے ہیں یہاں لکھتا ہے ہمیں ایک نمبر میں ان الفاظوں کو پڑ پڑ کر لکھئے یعنی لکھنے سے پہلے کئی بار اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آجائے اور ساتھ میں لکھنا بھی آجائے اور یہ سب الفاظ کاف سے بنے ہیں یعنی ان لائن سے اس طرح یہ جتنے سارے بٹس لکھے ہیں جتنے سارے الفاظ لکھے ہیں ان سب میں یہ بارے کاف کا استعمال ہوا ہے اس بارے کاف کا استعمال ہوا ہے کیونکہ آج کے سبف میں سبف نمبر سترہ میں کاف اور کاف دو الگ الگ لفظ ہیں تو پہلے کاف سے بنے ہوئے لفظ ان میں ان سب الفاظ میں کاف کا استعمال ہوا ہے یعنی کہیں نہ کہیں کاف آپ کو دکھائی دیتا ہے اچھے کاف اور گاف میں کیا فرق ہے بس تھوڑا سا فرق ہے اگر آپ گھر سے دیکھیں تو کاف کے ایک ڈنڈی ہے اور گاف کے دو ہے بس نہیں فرق ہے آپ آسانی سے اسے پہچانا سکتی ہیں کہ اس میں کاف اچھے کاف دو طرح ہے ایک نکتے والا کاف جسے قرآن قلم قریب فقط وغیرہ لکھا لکھا اور ایک یہ ڈنڈی والا کاف تو آئیے ہم اس ڈنڈی والا کاف سے بنے ہوئے لفظوں کو پڑھتے ہیں پہلے اس کے بعد آپ اسے نوٹ میں نوٹ کر لیے لیکن پھر سے میں آتے کہا رہا ہوں کہ لکھنے سے پہلے اسے کئی والا آپ کو پڑھنا ہے تو آپ ہمارے پیچھے ساتھ ساتھ چلیے اور پڑھیں ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کار کیا پڑھیں گے بھولیں کار کتاب کچا کشمش دیکھیں ایسا دیکھا جائے کشمش ککری کلام کلام کرتے ہیں باکچیت کو کلام کرتے ہیں باکچیت کو کپیونٹر کھیلہ اکبر اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا اس لئے تو کہتے ہیں اللہ اور اللہ سب سے بڑا اور سب اس سے چھوٹا بکری چکر سکون شکار فکر میرے ساتھ بولنا ہے آپ کو فکر مکان وکیل جو کوٹ میں کسی کی طرف سے جس ساتھ کے سامنے اس کی باتیں کرتے ہیں اس کے باہرے بولتے ہیں اس کی طرف سے لڑتے ہیں وکیل چمک دمچ نمک پلک آسمان کا سب سے آخر بلا حصہ فلک آسمان فلک آئینک اور اینک تو آپ کو بتاہیے دیکھیں میرے اینک لگا ہوا آئینک نیک آخر میں آپ تمام بچیاں جو لاشت روال جو لفظہ ہے نیک آپ تمام بچیاں نیک بن کر اپنے ماں باپ کا اپنے اسکول کا نام اپنے استاد اور استانی کا نام پرکشن کریں نیک بنیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں نماز کی پابلی کریں اور اللہ سے خوب دعا مانگیں تاکہ اللہ آئی ہی بلاؤں کو دور کر دے بچیوں کی دعا بہت چل کبول مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچیاں اس پر اندھ کریں گی انشاءاللہ اب یہاں یہ دونے سکتے ہیں گاف سے بنے الفاظ اب یہاں جو ہے لائنک اس طرف اس گاف سے ان سب ہی نے گاف کا استعمال کیا گیا ہے یعنی گاف کی آواز آئے گی گاف وڑ ہے اس کے اندر تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں گانا گانا گاف عرف گا عرف گانا گجرا یہ لڑکیاں اتنے باروں میں رہنے ہیں گجرا پھول گردن گشت گشت کا مطلب ہوتا ہے چکر گھومنا گشت گفت گو گفت گو اس کا مطلب ہے بادچیف بادچیف گلا گملا گمتی یہ گمتی ندی کا نام ہے گی اگر اچھا اگر آپ کو مغر کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے پہت آسان ہے علیف کو ہٹا دیجئے اس کے اندر میر جو دیجئے مغر پر رجل تو چلی اس کا نام ہے اگر بھولا جگر جگنو دو گنا ڈبل دو گنا مغر مگر دو مگر لگان جو گھوڑ گھوڑ سواز گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کے موں میں ایک رسی بانتا ہے اسے لگان کرتا ہے اس سے گھوڑا اگر اس کو ادھر گوننا ہے تو ادھر والی رسی کو کھیشتا ہے ادھر گوننا ہے ادھر والی رسی کو کھیشتا ہے تو گھوڑا بزرگ جڑ دنیا جڑ راب یعنی گانے کا طریقہ آواز کو راب میں نکال جائے اسے موظم آزان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو ہوتی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ راب رسی سام لو 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 اب آپ کرنے یہ ہے کہ پہلے اسے اچھی طرح سے پڑھنا ہے آپ چاہیں تو لکھ لیں پھر پڑھیں لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا کہ جب تک آپ اسے کئی مرتبہ نہیں پڑھیں گی آپ کو یہ پڑھنا نہیں آئے گا جب آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا تو آپ نے جو لکھ ہے اس سے کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا تو آپ اسے لکھ کر کئی بار پڑھیں یا لکھنے سے پہلے کئی بار پڑھیں آپ کو ہر صورت میں اس پڑھنی ہے اور اس یاد کرنا ہے اور اس لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ مجھے وارٹس پہ بھیج کے دکھائیں بھیج مجھے بھیج کام میں نے مکمل کر لیا ہے اور میں نے یہ لکھ لیا ہے کہ ایسا ہی ہو کہ میں یہاں سے ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچ اتا ہوں اور آپ اپنی بے توجہی کی وجہ سے اسے نہیں لکھ رہی ہیں تو اس سے آپ آنے والا وقت ہے اس میں آپ کو مشکل سامنے کرنا پڑے گا یعنی کہ ایسا ہوں کہ دول بار کرنا پڑے اگر آپ کیا ہو رہے گا تو آپ کا وقت بن جائے گا آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا دوسری چیز سیکھنے کا مقام ملے گا اس لئے اس کو آپ غریمت سمجھیں اور ترنت جیسے ہی آپ تک پہنچ آپ اسے لکھ کر اپنے مر بھر محفوظ کر لیں اللہ حافظ